اچھا جی اب سرائٹ کریں جی اچھا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جی چار مختلف چیزوں کے پر میں بات کروں گا جی سب سے پہلے تو نو مئی کے بعد دس کو تو میری گرفتاری ہو گی تھی اس کے بعد ابھی پندرہ دن کی قیدت نائی کاٹنے کے بعد آ رہے ہیں تو میں نائن کے اوپر میں ذرا تفصیل سے کومنٹ کرنا چاہوں گا اس کے بعد میں اپنا ذاتی طور پر تھوڑا تجزیہ پیش کروں گا کہ بحیثیت قوم ہم کام پر کھڑے میں ہیں میرے خیال میں تیسری چیز میں یہ بات کروں گا کہ میرے خیال میں کیا کرنے کی ضرورت ہے پاکستان کو اس بوران سے نکالنے کیلئے اور آخری جو ہے وہ میرا لائے ملاقے کیا ہے وہ میں یہ چار چیزیں آپ کے ساتھ کبر کروں گا سب سے پہلے تو جی نو مئی کو شروع کرتے ہیں نو مئی کے دن جو واقعات ہوئے اس کی مزمت جو ہے وہ تقریبا تمام لوگ کر چکے ہیں لیکن میں ذرا سے تفصیل میں جاتا ہوں کہ کیوں وہ واقعات جو تھے نو مئی کے جو واقعات تھے وہ کیوں ملک کے لیے خطرناک تھے جو اس دن ہوا لوگوں کی جانیں گئیں زخمی ہوئے لوگ املاک تباہ و برباد ہوئیں سرکاری بھی اور نجی بھی لیکن شاید سب سے زیادہ جو اس دن خطرناک بات ہوئی کہ ایسی تنصیبات جن کا فوج سے تعلق تھا ان کے اوپر حملے کیے گئے فوج کا پاکستان کے اندر کیا اس کی اہمیت ہے میرے خیال میں اس کا سب سے اچھا تجزیہ عمران خان صاحب نے پیش کیا اور خان صاحب نے جیسے اور ایک دفعہ نہیں ایک سے زیادہ دفعہ وہ کہہ چکے ہیں یہ بات کہ مسلم مالک کی طرف اگر آپ نظر دڑھائیں پچھلے پندرہ بیس سال کے اندر تو آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے تباہی دیکھی گئی ہے مسلم دنیا کے اندر اور خان صاحب نے ایک سے زیادہ دفعہ کہا ہے کہ اگر وہ نہ پاکستان میں ایک دسپلنٹ اور طاقتور فوج ہوتی تو شاید ہمیں بھی ویسے ہی حالات دیکھنے کو ملتے جیسے شام کے نظر آئے جیسے عراق کے نظر آئے اسی کے ساتھ ساتھ خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ مجھ سے زیادہ پاکستان کو میرے فوج کی ضرورت ہے بحیثیت وزیراعظم کہا تھا یہی کنننشن سیکٹر میں تو ایک خاص فوج کی اہمیت ہے پاکستان کے اندر اور ظاہر ہے فوج کی طاقت جو ہے صرف اس کی بندوقوں سے نہیں ہوتی فوج کی طاقت جو ہے وہ جب قوم پیچھے کھڑی ہوتی ہے تو فوج کی طاقت بنتی ہے اور اس دن جو مناظر دیکھنے کے لیے دیکھنے کو ملے وہ نہ صرف کاملے مضمت ہے بڑے ایک بہت بڑا لمحے فکریہ ہے پاکستان کے لیے کہ کیوں ایسی صورتحال پیدا ہوئی اور ظاہر ہے اس سے جو پیغام گیا ملک کے بھار وہ بھی انتہائی تشویشناک پیغام ہے تو پہلے بھی اس کی بات کی جا چکی ہے میرے خیال میں ایک شفاف تحقیقات ہونی چاہیے جس کے پر قوم کو اعتماد بھی ہو کہ جو تحقیقات کی جا رہی ہیں واقعی میں جو ذمہ داران ہیں جو ملوث تھے اس کے اندر ان کے اوپر بھرپور طریقے سے ایکشن ہونا چاہیے لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہونا چاہیے کہ جو بے گناہ ہیں کیونکہ اس سکت ہزاروں لوگ جو ہیں جتنی میرے پاس نالج ہے میں تو جیسے میں نے کہا میں پندرہ دن کی قید اتنائی سے آ رہا ہوں لیکن جو میں نے سنا ہے اس سکت ہزاروں کارکن جو ہیں وہ لوگ زیر حراست ہیں اور ظاہر ہے ان میں سے ایک بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے شاید تقریباً تمام لوگ ایسے ہوں گے بہت کم ایسے ہوں گے جو ملوث ہوں اور زیادہ تر ایسے لوگ ہیں جو بے گناہ ہیں تو ان کو چھوڑنا بھی جو ہے اور جلد سے جلد چھوڑنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے لیکن یہ تحقیقات ہونا جو ملوث تھا اس کو سزا دینا یہ انتہائی ضروری ہے میرے لئے ذاتی طور پر اس لیے بھی وہ اس دن کے مناظر زیادہ کیا کہنا چاہیے تشویشناک تھے یا دل کو میرے زیادہ لگے کیونکہ یہ میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں پہلے بھی آپ مجھ سے آج کوئی ایسی بات نہیں سنیں گے جو آپ پہلے نہیں سن چکے سوائے میں آخر میں تھوڑی سی میں بات کروں کہ باقی میرے تذیعہ جو ہے وہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ پہلے نہیں سن چکے مجھے یاد ہے میں نے دوزار سترہ میں نیشنل اسمبلی کے اندر قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے تقریر کی تھی جس میں میں نے دس نام لیے تھے اور میں نے کہا یہ نام کون ہے آپ نے شاید سنے میں نہ ہو اور وہ دس لوگ کے نام تھے دس شہیدوں کے نام تھے جو اس سے پچھلے چند ہفتوں کے اندر شہید ہوئے تھے اور جیسا میں نے اس دن کہا تھا اور آج پھر کہہ رہا ہوں آپ کا اور میرا دفاع کرتے ہوئے تو فوج جو ہے وہ صرف ان دو تین بڑے جرنیلوں کا نام نہیں ہوتا جن کے نام ٹیلویجن کے ٹاک شوز کے اندر لیے جاتے ہیں جن کی پریس کانفرنسز کے اندر بات کی جاتی ہے فوج لاکھوں لوگوں پر مشتمل ہے جو اپنی زندگی دعو پہ لگاتے ہیں اپنے ملک کی حفاظت کے لیے آپ کی اور میری حفاظت کے لیے اور جیسے میں نے کہا میری لیے ذاتی طور پر اس لیے تقریب دے تھا میرا تین نسلوں سے فوج سے تعلق ہے یہ بات بھی پہلے سے مشہور ہے اور مجھے بڑا فخر ہے اس بات کا کہ کوئی انیس سو پینسٹھ کے بعد سے کہ جنگ سے لے کے اگر آپ وارن ٹیرر تک اٹھا کے دیکھ لیں کوئی بھی ایسی صورتحال نہیں ہوئی جہاں میرے خاندان کا میرے میرے والد میرے بھائی میرے بتیجے وہ انہوں نے اپنی زندگی دعو پہ نہ لگائی ہو ملک دفاع کے لیے سو اس لیے جو بھی جو بھی تعلق رکھتا ہے جو بھی اہمیت کو سمجھتا ہے اُس سب کے لیے وہ تقلیب دے مناظر تھے تو ایک تو یہ نو ماہ کے نو مائی کے بارے میں میں یہ ضرور اپنے آہ کہنا چاہتا تھا اور میری خیال میں تقریباً تمام قوم کے آہ ساتھ جو ہے آہ یہی آہ اظہار خیال کیا گیا ہے تو یہ کوئی بڑی یونیک بات میں نے نہیں کیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ صرف نو مائی نہیں ہے ہماری قوم اس وقت کدھر کھڑی بھی ہے کہاں پہ ہم ملک کو لے کر آ گئے ہیں میں ملک کو دیکھ رہا تھا تذیعہ کر رہا تھا آہ جیل میں بیٹھ ہے کہ ٹائم بہت ہوتا ہے سوچنے کا تو میں نے کہا پانچ بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں اس سکت پاکستان کے اندر پاکستان کی عدلیہ آلہ عدلیہ میں تقسیم ہوا ہے سارا پاکستان دیکھ رہا ہے کہ عدلیہ تقسیم ہے عدلیہ فیصلے کرتی ہے عمل درامت نہیں ہوتا ایک عجیب و غریب صورتحال ہے کہ وہ عدلیہ جس کے بغیر آپ کی آئینی طرز حکومت ممکن نہیں ہے جس کے بغیر جمہوریت ممکن نہیں ہے اس عدلیہ کے آپس میں اختلافات پیدا ہوئے میں اور اس کے فیصلے جو ہیں زمین پہ implement نہیں ہو رہے یہ کتنی خطرناک صورتحال ہے ملک کے لیے دوسرا اہم سٹیک ہولڈر پاکستان کی فوج ابھی میں تفصیل سے بات کر چکا ہوں میں نائند کو کیا ہوا اور کیا وہاں پہ صورتحال پیدا ہوئی بھی ہے تیسرا بڑا سٹیک ہولڈر پاکستان تحریک انصاف میری ذاتی رائے کے اندر پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی واحد قومی پارٹی ہزاروں ورکر جو ہیں اس وقت جھیل میں پڑے میں ہیں پیشتر قیادت جو ہے وہ جھیل کے اندر ہے سو سب سے بڑی تحریک جو سیاسی پارٹی ہے اس کے یہ حالات ہیں پی ڈی اے میں ہمارے سیاسی حریف ہیں اور بڑی شدید ہماری آپس میں مخالفت ہے لیکن ایک سیاسی حقیقت ہے میرے خیال میں آج یہ میرا ذاتی تضیعہ یہ ہے کہ اگر آج الیکشن کرا دیا جائے تو آج وفاق میں پنجاب میں اور خیبر پختونخواہ میں تحریک انصاف کی حکومت بنے گی اور سندر بلوچستان کے اندر پی ڈی ایم کی حکومت بنے گی یا پی ڈی ایم کی جماعتوں کی حکومت بنے گی اور وفاق کے اندر بھی ٹھیک تھا تگڑی آپوزیشن بنے گی ہو سکتا ہے کہ ان کی رائے اس سے مختلف ہو لے کہ میری رائے میں تو وہ بھی یہ جو ایک اتنی بڑی سیاسی حقیقت ہے ان کی سیاست جو ہے وہ پچھلے تیرہ مہینے میں اس کا بڑا غرق ہو گیا اور وہ کمزور ہو گئے ہیں جب پاکستان میں سیاسی پارٹیاں کمزور ہوتی ہیں تو اس سے پاکستان کی جمہوریت صرف نہیں پاکستان کا مل کمزور ہوتا ہے تو یہ چوتھا سٹیک ہولڈر ہے لیکن چاروں سٹیک ہولڈر سے زیادہ اہم سٹیک ہولڈر ایک پانچوں سٹیک ہولڈر ہے اور وہ ہے پاکستان کی عوام وہ پچیس کروڑ پاکستانی اس پچیس کروڑ پاکستانی کے ساتھ پچھلے تیرہ مہینے کے اندر کیا ہوا ہے اس تیرہ مہینے کے اندر پاکستان کی تاریخ کی بدترین مہنگائی کا اس کو سامنا کرنا پڑا ہے خوفناک حد تک بڑھتی ہوئی بے رزگاری دیکھنے کو مل رہی ہے ایسی معیشت کے حالات کبھی پاکستان نے دیکھی نہیں جیسے اس وقت صورتحال پاکستان کے اندر پیدا ہوئی بھی ہے تو ایک عام پاکستانی کی زندگی جو ہے وہ مشکل ہوئی بھی ہے اس وقت تکلیف میں اس وقت ایک عام پاکستانی تو کرنا کیا ہے اگر سارے سٹیک ہولڈرز ہیں یا تو کسی کا فائدہ ہو رہا ہو نا کسی کے تو حالات اچھے نظر آ رہے ہوں سارے سٹیک ہولڈرز کے لیے اگر خرابی خرابی نظر آ رہی ہے تو اس کا مطلب جو تیرہ مہینے سے ہو رہا ہے وہ ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے اس کا اندر سب اس صورتحال کو میں نے بار بار کہا ہے کئی مہینوں سے میں کہہ رہا ہوں میں یقین رکھتا ہوں بدقسمتی سے میں یقین رکھتا ہوں کہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں کہ انیس سو اکتر میں بنگلہ دیش بننے کے بعد سے پاکستان کے لیے اتنے خطرناک حالات پیدا نہیں ہوئے جیسے آج پاکستان کے حالات ہیں سیاسی طور پر اب انتشار دیکھ لیں آئینی بوران دیکھ لیں معیشت کا بوران دیکھ لیں ہر طریقے سے سکت پاکستان ایک انتہائی خطرناک صورتحال کے اندر ہے اور جیسے میں نے کہا کوئی بھی اچھے صورتحال کے اندر نہیں نظر آرہا سب کے لیے خرابی نظر آرہی ہے تو کرنا کیا یہ ذمہ داری جو ہے یہ بات بھی جو میں کہہ رہا ہوں یہ میں بار 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 دوراتا رہا ہوں یہ سیاسی لیڈرشپ کی ذمہ داری ہے کہ انہوں نے ملک کو ادھر سے نکالنا ہے اچھی چیز کیا ہوئی اچھی فانی بار بار پچھلے دو مہینے سے کہہ چکے ہیں بار بار انہیں اس بات کو دورایا پچھلے ہفتے پھر اس بات کو دورایا کہ سیاسی مسائل کا حل ایک ڈائیلوگ کے ذریعے ایک پولٹیکل ڈائیلوگ کے ذریعے کیا جائے اور وہ پولٹیکل ڈائیلوگ بیٹھ کے آپس میں کمپرمائز کر کے ریکنسلییشن کر کے کوئی راستہ نکالیں جو سیاست دانوں کا کام ہوتا ہے اور ظاہر اس میں تمام سیاسی پارٹیاں بشمول طریقہ انصاف کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس ذمہ داری کو پورا کریں فوج دوسرا ریاست کا اہم ستون پور کمانڈر کانفرنس کے اندر یہ کہا گیا کہ سیاسی مسائل کا حل جو ہے وہ سیاسی ڈائیلوگ کے ذریعے کیا جائے قومی سلامتی کمیٹی کے جلاس کے اندر اعلامیہ کے اندر لکھا گیا کہ سیاسی ڈائیلوگ کے ذریعے کیا جائے پاکستان کے دوست ممالک جو ہیں جو پاکستان کے خیر وہ سب کہہ رہے ہیں کہ سیاسی ڈائیلوگ کے ذریعے ہونا چاہیے سب کو فکر ہے اس وقت باہر پاکستان کے دوستوں کو فکر ہے کہ پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے پاکستان کے حالات کو دیکھ کر تو اس لیے میرے خیال میں جب ریاست کے اہم ترین ستون جو ہیں سب کے سب وہ بھی اس بات کو سپورٹ کرتے ہو آپ کے دوست ممالک بھی اس کی بات کر رہے ہو اس کو سپورٹ کرتے ہو پاکستان کا پرائیوٹ سیکٹر جس کو نظر آ رہا ہے کہ کیسے معیشت کی تباہی ہو رہی ہے وہ اس بات کو سپورٹ کرتا ہے تو وقت ہے کہ ہمیں اس کے اوپر ٹائم ضائع کیے بغیر فوری طور پر بیٹھ کے پولٹیکل ڈائیلوگ کے ذریعے کوئی حل نکالا جائے اس کا آخری حصہ جو میں جس کا کہنے والا تھا وہ یہ ہے کہ جو صورتحال پیدا ہو گئی جس کا میں نے بھی آپ سے تفصیل سے ذکر کیا پہلے نو مئی کے بعد خاص طور پر اس وقت میرے لیے یہ ذاتی طور پر ممکن نہیں ہے کہ ان حالات کے اندر قیادت کی جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ میں نبا سکوں وہ میرے لیے ممکن نہیں ہے اس لیے میں سیکٹری جنرل تحریک انصاف کی جو ذمہ داری ہے اور کور کمیٹی کی میمبرشپ اس سے میں مستعفی ہوں گا جو میرے خیالات ہیں ایک یہ وجہ بھی ہے کہ میں کھل کر بات کرنا چاہتا ہوں کہ کیا کرنے کی ضرورت ہے میرے خیال میں اس وقت سب کو ہمیں کھل کر بات کرنی چاہیے اور ظاہر ہے کہ جب آپ ایک اہم ترین عودے کے اوپر بیٹھے میں ہیں تو پھر یہ بنتا نہیں ہے کہ آپ اپنی کوئی انفرادی رائے جو ہے وہ الگ سے وہ دیں تو اس لیے آہ ان عودوں سے آہ میں مستعفی ہو رہا ہوں آہ باقی آہ سترہ مہینے گزرے میں سیکٹری جنرل کی ذمہ داری میں نے نبائی ہے آہ جس میں تیرہ مہینے سے زیادہ جو ہے وہ شاید شاید طریق انصاف کا مشکل ترین شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں تحریک انصاف کے ورکرز کو لیڈرز کو ٹکٹ ہولڈرز کو جس محنت جس طریقے سے میں نے ان کو محنت کرتے دیکھا ہے جس دلیری سے جس حب الوطنی سے میں نے ان کو کام کرتے دیکھا ہے میں بحیثیت جو میری ذمہ داری تھی سیکٹری جنرل میں ان سب کا جیسے میں نے کہا میں دل سے شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں اور میں خراج تحسین بھی پیش کرنا چاہتا ہوں میرے خیال میں یہ ورکرز جو ہیں تحریک انصاف کے کارکران جو ہیں یہ محب وطن پاکستانی جو ہیں یہ پاکستان کا بہت بڑا اساسہ ہے اور ایک دفعہ پھر آخر میں میں یہ مطالبہ کروں گا کہ ان میں سے بہت سارے اس وقت بے گناہ لوگ جنہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے اس وقت اسیر ہیں اور ان کو فل فور ان کی رہائی ہونی چاہیے میں نے صرف سوال پوچھ لیا ہے وہ سب سے عبیر سوال یہ ہے کہ میں نے صرف میں نے صرف جواب دینے نے سوال ہو گیا جواب دینے نے سوال ہو گیا جواب دینے ہیں وہ یہ کیا سوال صرف میں نے مربانی کیا کہ امران خان ایسا دومر اور ٹیگر کی بات پہلے مانتے تو کیا آج یہ دن ان کو پیس کرتا پڑتا ہے آپ نے میرے بانی کی ہے آپ نے کور کمانڈر آس پہ حملے کی ضرمت کی ہے آپ کو تیس جلس دوہ دار چودہ پہ جانا چاہتا ہوں آپ کی مجھوگی میں امران حافظ کی مجھوگی میں جاپٹر عارف حضی کی مجھوگی میں حملہ ہوا تھا دیم آس پہ عارف سنگی پہ ریڈیو پاکستان پہ امران حافظ پہ اچھا جی میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کی پہلی بات تو پرائمسٹر آس پہ کوئی حملہ نہیں ہوا تھا کیونکہ وہ ڈی چاک کے اوپر ہی ٹیر گیس شلنگ شروع ہو گئی تو وہاں سے آگے کوئی گیا نہیں تھا پی ٹی وی حملے کی میں آپ کو کہانی بتا دوں میں اپنے اپارٹمنٹ میں بیٹھا ہوا تھا ٹی وی دیکھ رہا تھا وہ جو جس کے اندر اکار ایف آئی آر کے مطابق آرے فلوی میں شفقد محمود شیرین مزاری ڈنڈوں سے لے سمجھا رہے تھے حملہ کرنے کے لیے میں گھر بیٹھا تھا ٹی وی دیکھ رہا تھا اور میں نے دیکھا کہ وہ پارلیمنٹ ہاؤس میں کوئی لوگ گز گئے میں نے فون ملایا سیدھا آن چودری کو یہ کس کو میں نے کہا خان سے میری بات کراؤ میں کہ خان صاحب کو کہا لیا تو ٹی وی ہاؤس میں گز گئے ابھی جا کے اوپر کنٹینر میں جا کے اعلان کریں لوگوں سے بولیں کہ اگر کوئی پی ٹی آئی والا ہے تو فورن باہر نکلے اور اگر پی ٹی آئی والا نہیں ہے تو ظاہر ہے اس کو کچھ کرنی سے وہ آن ریکارڈ اثر عمران خان نے اس سوقت اپیل کی تھی جس نے جس نے پارلیمنٹ کے جس نے جس نے پارلیمنٹ پہ وہ ساری پی ٹی وی پہ حملہ کیا تھا بالکل اس کی مضامت کرتے ہیں ہمارے سے کوئی تعلق نہیں تھا اچھا جی یہ انہوں نے یار ایک سوال پوچھا تھا اس کا جواب دیوتا دوں میں نے عہدوں سے استیفہ دیا ہے حقیقی آزادی کی جنگ تھی وہ جنگ جو ہے عام آدمی کارکم تو نرڈ آتا جو جنرل تھے وہ تو بیچ راستے میں جو ہے اس کو خیر آباد کہہ رہے ہیں کون سے ملے جنرل کی بات کرے ہیں ہم تو ادھر ہی ہیں بھائی جائے ہم تو ادھر ہی ہیں بھائی جائے ہم تو ادھر ہی ہیں بھائی جائے اصلاح صاحب آپ پر پاکٹر سے حریکن خاطتہ ایسا ہے ابھی تک یہ آتو تو اسے چھوڑا اور دوسرا جس طرح آپ نے آج گریس پولی اپنے اوتوں سے سٹیپیں دیا ہے کئی لوگوں نے بہت سارے الزامات بھی لگائی اور کئی لوگ تو بہتی آنسوں کے ساتھ چھوڑنے گئے ہیں اور کوئی پرشن بھی نہیں لیں گے آپ کیا کہیں گے پارٹی چھوڑتے پاکٹر باتی نہیں پرکٹروں نے چھوڑنے ہی ہے پر پیشن رکلا جانا ہے سب پہلی بات تمہیں بتا دوں کہ میرے پر کوئی دباؤں میرے پر کوئی دباؤں نہیں تھا جو میں نے آپ کو فیصلہ کیا ہے یہ میرا اپنا فیصلہ ہے پارٹی میں نے آپ کو اوزا دیا اگر میں نے پارٹی چھوڑی ہی ہے میں پارٹی چھوڑنے کا بولتا میں نے اوزے سے استیفہ دیا ہے یہ تاتور ہے کہ انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں ہیں کیا تحریکین صاحب کی انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں کے ساتھ رہیں گے یا پہلے بیانیاں باقی انٹی رہا ہے اس کی طرح دہت کی دیگا صاحب اور دوسرا میں نے پوچھا تھا کہ تحریکین صاحب کو کس کی نظر لگ گئی آپ نے کا فاپولر اور یہ جماعت دیگا آج بتا جیسے گا دو وجہ دیکھیں دو سوال دیکھیں میں آپ جہاں تک مقبولیت کی بات ہے ہمارے پاس تھوس ذرائع کیا ہوتے ہیں یہ پتا کرنے کے لیے کہ کوئی جماعت مقبول ہے یا نہیں ہے یا سروے ہوتے ہیں یا الیکشن ہوتے ہیں آپ نے سروے دیکھے سروے کے اندر آپ کو نظر آیا کہ تحریکین صاحب کی مقبولیت بڑھتی چلی گئی حکومت چھوڑنے کے بعد الیکشن آپ نے دیکھے پچھتر فیصد الیکشن جو ہے تحریکین صاحب جیتی چلی گئی تو اس میں تو کوئی شاک ہی نہیں تھا اب سوال یہ ضرور اٹھے گا اگلے سروے آنے کے میں بڑا یقین ہوں کہ نو مئی کے بعد کوئی امپیکٹ آیا پی ٹی آئی کے اوپر یہ نہیں آیا وہ ہمیں نظر آ جائے گا یہ بتایا مجھے یہ بتایا مجھے یہ بتایا مجھے کیا آپ سمجھے ہیں کہ استمام تر انتشار استمام تر خرابی اور بہران کے ذمہ دار عمران خان ہے اور دوسرا یہ ہے کہ کیا عمران خان اب بھی آپ کی نیڈر ہے دیکھیں میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو پچھلے تیرہ مہینے میں ہوا ہے اس سے کیا تباہی آئی ہے کیا میرے خیال میں یہ ساری تباہی ایک آدمی کی وجہ سے آئی ہے اگر 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 ان کی بات عمران خان باتے تو کیا ان کو آج یہ دین دیکھنا پڑتا ہے ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ یار اس کا تو جواب دینے دو پہلی 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 بات تو پہلی بات تو یار اس کو سوال کا جواب تو دے دوں یار پہلا پہلا تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اویس کیانی کو ابھی تک غصہ چڑھا ہے کہ یہ میری شادی اس نے کیوں نہیں ٹین کی تھی بھائی میں اسلام بات نہیں تھا اس دن ٹھیک ہے نا اچھا آپ کا سوال کیا ہے کیا کیا عصد عمر اور دیگر جو لیڈران ہیں آپ جیسے اگر ان کی عمران خان بات مانتے اگر اتنا ریجڈ نہ ہوتے تو کیا ان کو یہ دن فیس کرنا پڑتا آج دیکھیں یہ 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 بلکل یہ یہ بلکل بلکل مفروضے کی بات ہے ہمیں یہ پتہ ہے کہ انہوں نے جو فیصلے کیے دیکھیں تحریک انصاف کیا ہے تحریک انصاف کی روح عمران خان تھے پہلے دن سے فاؤنڈر چیئرمن تھے جو انہوں نے فیصلے کیے ان فیصلوں سے وہ وزیراعظم پاکستان بنے وہ پاکستان کے مقبول ترین لیڈر بنے اگر انہوں نے فیصلے اب غلط کیے جو پاکستان کی اور اس کا فیصلہ کون کرے گا کہ انہوں نے غلط کیے فیصلے یہ صحیح کیے فیصلے وہ میں نہیں کروں گا وہ فیصلہ کرے گی پاکستان کی عوام اگر پاکستان کی عوام کو لگا انہوں نے غلط فیصلے کیے وہ آپ کو نظر آ جائے گا کیا آپ پاکستان طریقے انصاف چھوڑ نہیں رہے موجود ہیں صرف میں تین دفعہ تو اس کا جواب دے چکے ہو نا خواد چودری ہو شیری مزاری ہو یا دیگر لوگ جو پارٹی چھوڑ کے گئے ہیں آپ ان کو واپس لانے کے لیے کام کریں گے یا نہیں کریں گے نہیں میں دیکھیں یہ یہ ان کی اپنی ذاتی فیصلہ ہے انہوں نے جو فیصلہ کیا اس کی بجوہات ہوں گی میرے کالیگ رہے ہوئے ہیں میرے ساتھی رہے ہوئے ہیں ہم ان کی پہلے بھی عزت کرتے تھے ہم ابھی بھی عزت کرتے ہیں تو یہ ان کا فیصلہ ہے اس کے بعد اگر اگر وہ کم اصل عمر صاحب میرا آپ سے سوال ہے اصل عمر صاحب میرا آپ سے سوال ہے اصل عمر صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جو مری کے واقعات جو ہے مطالبہ تھا انتخابات کرانے کا وہ قائم رہے گا اور کیا یہ نومری کے واقعات انتخابات میں پی ٹی آئی کو ڈینٹ ڈال سکتے ہیں دیکھیں مطالبہ تو ظاہر ہے پی ٹی آئی کا قائم رہے گا وہ پاکستان کا آئین وہ پی ٹی آئی کا مطالبہ نہیں ہے وہ پاکستان کا آئین ہے